بڑی بڑی شپس کو پانی میں چلانا تو آسان کام ہوتا ہے مگر جتنی بھی بڑی شپس ہوں ان میں بریک تو ہوتی نہیں ہے اسی لئے ان کے سامنے کوئی چیز بھی آج ہے اس کے اندر ٹکر لگنا تو پک ہے لیکن اگر شپس میں بریک تو ہوتی نہیں ہے تو آخری اپنے سٹاپ پہ یا کسی ایمرجنسی میں کیسے رکھتی ہوں گی اصل میں بڑے بڑے جازوں میں بریک سسٹم تو ہوتا ہے مگر ویسا نہیں ہوتا جیسے نورمل گاڑیوں میں ہوتا ہے اس لئے ان کو روکنے کے لئے اسی پروپیلر کے استعمال کیا جاتے ہیں جس سے وہ چلتی ہیں بس اس کے لئے اس پروپیلر کو الٹا چلائے جاتے ہیں اور ایمرجنسی میں شپس کو روکنے کے لئے لاکھو ٹن وزنی اینکر کو پانی میں گرائے جاتے ہیں